افسانہ چشم ماروشن ڈلے مارشال اور اس کو لکھا ہے صدق میں نمبہ سا کچھا سہن جس کے آدھے میں اینٹے لگی تھی اور آدھا کچھا تھا سامنے دو بڑے کمرے بغلی باورچی فانے کے ساتھ عرصہ دراز تک جسے دروازہ میسر نہیں تھا گرمیوں میں جالی کا پردہ باورچی فانے کی چوکھر کی زینت بنتا اور سردیوں میں موٹی ٹارٹ جیسی چادت میرہ نے بچمن کی یادوں میں سے ایک حسین یادگر کے پچھوارے ایک کچھا آہاتہ جس میں جامن امرود اور لوکارٹ کے درخت لگائے گئے تھے جن کا یہ سایہ گزرتے وقت کے ساتھ اتنا گھنا ہو گیا تھا کہ بھری دوپہر میں بھی شام کا گمان ہوتا تھا اور اس گھر میں کالے میٹھے جامنوں اور کچھے پکے لوکارٹ کے علاوہ جو چیز دلچسپی کا باعث تھی وہ تھی خالہ جان کی دختر نیک اختر نیرہ ارباز میرے لیے نینی باجی گوری چٹی اونچی لمبی وہ کیا کہتے ہیں آہو چشم سیمی بدن پتہ نہیں سکول کالیج کیوں نہیں جاتی تھی ہاں پڑی لکھی تو تھی اخبار رسالے اور تصویرے والی میگزین پڑھ لیتی کبھی کبھار انہی رسالوں میں سے تصویرے کاٹ کاٹ کر کپڑوں کو اسی ڈیزائن میں سلواتی ان کی زہیلی اف اتنی زہر لگتی تھی مجھے اس کے سامنے تو انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا یہ ڈیزائن دیکھو تہمینہ اور وہ ناک سکور سکور نہیں یہ تو پرانا ہو گیا ہے آوٹ آف فیشن ہے ہائے ہاف سلیپس فل کو چھوڑو اور جب میرے گال زور زور سے کھینچتی تو میری آنکھیں بھر آتی اوف ظالم چڑیل اور جاتے جاتے ٹوکری بھر جامن اور لوکارٹ لے جاتے ہوئے نینی باجی سے کہتی نینو آنا نہ میرے گھر اور اس چھوٹی کو بھی لانا قسم سے بہت دن ہوئے تم آئی نہیں ہمارے گھر امی بھی تمہیں یاد کر رہی تھی نینی باجی ہلکے سے مسکراتے ہوئے سر ہلاتے انہیں دروازے تک چھوڑنے چلی جاتی اممہ اور خالہ امی اکثر اکھٹی بیٹھتی وہ دنیا کا ہر دوسرا کام بھول جاتی پھر توحال احوال کے بعد موسم موسمی بماریوں کے ساتھ آرس پڑوس کے حالات بڑھتی مہنگائی بدنیتی ملکی صورتحال چاند گرہن اور سورج گرہن کے اثرات کے بعد اپنی مرخوب غزہ کی تیاری جو ہرے بھرے رنگ برنگے ہر نام ہر طرح کے ساغ اور پکوائی کے مختلف طریقے تاوے پر بھون کر تیار ہونے والا ساغ و چنے کی ڈال میں ڈالنے والا سخت تاثیر والا گرم تاثیر والا گویا ساغ نہ ہوا نعمت غیر مترقبہ ہو گیا جس کے سامنے مرغ مسلم پانی بھرتا نظر آتا تھا اور ملنے جلنے والیاں اس ذوق سے شناسائی رکھنے کے باعث بہترین ساغات جو ساپ پر مشتمل ہوتی بغل میں دبائے خالامی کے حضور پیش ہو جاتی خالامی دھو دھولا کر صاف کرتی ہیں اور بہن کی راہ تکتی بھی کب مل کر بیٹھیں اور من پسند ساغات پیٹ بھر کے کھائیں ایسے میں میرا دل جلتا اور جلے دل پر پھاہے رکھنے کا کام کرتی آنسا نیرہ میری نینی باجی کبھی اونچے درختوں سے من پسند جامن اتارتی تو کبھی آلو کے چپس بناتی ادھر دونوں بڑھیاں یہ میں نہیں اببابیا کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں ندھال ہو کر ہستی اور ادھر واپسی کا ارادہ بنتا اور میں دوبارہ آنے کے وعدے کے ساتھ رخصت ہوتی پھر پتہ نہیں کب آنا ہوگا کسی دن خالہ کی طبیعت کا سن کر ارباس چاچا کی پندی سے آمد پر یا کسی اور خاص دن اور دن بھر خات مرادات میں مصروف نینی باجی ہماری واپسی پر قدر اداس خالہ امی کے پہلوں میں کھڑی درواز سے تکہ ہمیں رخصت کرنے آتی پھر دن گزرے مہینے اور رفتہ رفتہ امی اور خالہ جان کی رنجش تھی کہ بڑھتی ہی جاتی تھی اور ارباس چاچا کا اختلاف عمر کم تھی واقعہ کیا تھا سمجھ نہ پائی مگر وہ ملنا جلنا اور جلدی جلدی ملنا ختم ہو گیا اب ملاقات خاص خاص موقع تک محدود ہو گئی خاندان میں کسی کی شادی کی تقریب میں آمنہ سامنا ہو جاتا کسی کے بچے کی افیقی کے پر کسی مشترکہ رشتدار کی گھر دعوت پر ورنہ پھر وہی دوری میں بھی پہلے سکول اور پھر کالش تک پہنچ گئی پہلے امی جگہ جگہ ساتھ لے جاتی ہی اب زیادہ تا میں گھر میں ہی رہتی پڑھائی کرتی فارغ وقت میں رسالے اور میکزین پڑھتی اور ٹی وی پر کبھی کبھار لگنے والے نور جہان اور نئیہ رہنہ ہی دختر کے گانے سنتی میرے بڑے بھئی آرسلان رضا پچھلے کئی سال سے کنسلٹنٹ انجینئر کے فرائض ادا کر رہے تھے فابلیت اور اپنے پروفیشن سے عشق نے انہیں تو نوازہ ہمیں بھی ان کے توسط سے دنیا جہان کی نعمتیں اور رحمتیں ملیں پرانے محلے سے ہاؤسنگ سوسائٹی تک اور پرانی ہونڈا سے لے کر جی لائی تک پھر رہن سہن طور تدی کے سب کچھ تیجی سے بدلتا گیا اس روانی میں دنیا سے بے نیازی تو کر دی مگر مذہب سے رخبت بڑھ گئی امی ابو اکٹھے حج کی سعادت حاصل کر چکے تھے اگلی باری میری تھی شادی کے نام سے بھاگنے والے ارسلان بھائی اب کچھ آمادہ نظر آتے تھے شاید جس خواب کی تمنہ نے انہیں اتنے عرصے تک اتنی صفح محنت میں اکتلا رکھا وہ پا لیا تھا ایک اچھی پورا سائش زندگی دنیاوی معاملات نمٹانے کے وسائل اور وہ سب کچھ جس کی تمنہ انسان کر سکتا ہے لہٰذا اب اس گھر کو ایک اچھی لڑکی ہی ضرورت تھی لفظ لڑکی پر ارسلان بھائی کو اعتراض تھا کہ وہ خود اپنی وہ عمر گزار کر سنجیدی کے دور میں داخل ہو گئے تھے لہٰذا ان کا مطالبہ ایک پڑھی لکھی بردبار ان کی ذمہ داریوں میں ساتھ دینے والی سوپر خاتون اممہ کے اندر کی جذباتی ماں جو اتنا عرصہ جانے کہاں سوئی پڑی تھی بے اقدم بیدار کر گئی اب انہیں لڑکی دیکھنے کی مہم پر روانہ ہونا تھا آج رفیق دانے والا کی بیٹی کو دیکھنے جانا ہے جو نئے محلے کی پڑوسن خالہ رزیہ کی بھانجی تھی بقول شخص چند افتاب چند مہتاب رنگت شعاب پربہار جو ایک بار دیکھے بار بار دیکھنے کی آرزو کرے اور کہے ایک بار دیکھا ہے دوبارہ دیکھنے کی آرزو ہے غرض یہ کہ ایسا گرشمہ جہاں سوز ہے کہ کسی کے بھی پوشت کو ٹھکانے لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے اممہ تو اتنی خوبیوں کا سنتے ہی بھی نہ دیکھے ہی فریفتہ اور ہم دل ہی دل میں اپنے پیارے بھائیہ کے آلہ دماغ کی خیر مانگنے کے ساتھ اور ان کا ساتھ دینے پر مجبور وقت مقررہ پر سیڑ صاحب کے گھر پہنچے والے ہانا نہ صحیح پر پر تک پاک استقبال کے بعد سجے سجائے ڈرائنگ روم میں پہنچے وہ جہاں سوز حسن ہنوس پردے میں تھا تھوڑی دیر بعد چلمن کے پیچھے جو جہرہ نظروں کے سامنے آیا اس کے سامنے ساری کہانی ہیچ لگی واقعی آج کے دور میں ایسا حسن کبھی کبھار ہی دیکھنے میں آتا ہے سیاہ لباس میں سرخ و سفیر درنگ سرو قامت اور متناسب سراپے کے ساتھ یقیناً وہ ایک شہکار تھا حسن کے علاوہ تعلیمی اثنات کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ تھا ایم ایکنومکس ایم فل بی ایڈ ایم ایڈ اور اب پی ایش ڈی کے لیے پرتول رہی تھی گھرانے کی تہذیب رہن سہن کچھ بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا مگر آخر میں جب انہوں نے گھر دامادی کی شرط رکھی تو اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اور ہم بخیر یہ گھر لوٹ آئے پھر اس کے بعد ہر دوسرے دن کسی آنٹی کی بتائی جگہ پر لڑکی دیکھنے جاتے مگر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ بات نہ ونٹی آج بھی ایسے ہی کسی مورگے کے بعد گھر لوٹے تو تھکاوٹ سے برا حال ہوتے ہوئے وضوع کیا کہ اثر کی نماز نکلی جا رہی تھی نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک چہرہ چھم سے آنکھوں کے سامنے آ کر پھہر گیا نینی باجی میرے بچپن کو خوشگوار بنانے میں ایک اہم کردار میری اچھی یادوں کا ایک اچھا حصہ امہ بتاتی ہیں کہ کچھ مہینوں کے فرق سے وہ ارسلان بھائی کی ہام عمر ہیں اور پھر رات کی ہانڈی روٹی کی فکر میں اور جی امہ سے اپنے اس خیال کا اظہار گئے تقریباً ایک ہفتہ پہلے کلسو مانٹی کے کر دعوت پر میں نے نینی باجی کو دیکھا گزرے وقت نے ان پر کوئی خاص نقوش نہیں چھوڑے تھے دبلہ پتلا سرابہ ایک خوبصورت سی فربہی میں ڈھل گیا تھا چہرہ وہی نقوش وہی ان کی ملائمت ویسی ہی مگر آنکھیں لہزہ لہزہ رنگ بدلتی کبھی گلابی سی کبھی شات کبھی ہمہین اور کبھی سوچ تھی پر سوچ کا سرانہ دیتی گھنے جنگل جیسی وقت ان کے ساتھ ساتھ مچھ پر بھی تو نقوش چھوڑ گیا تھا لاوبالی باتیں ہلکے پھل کے فلسفے میں بدل گئی تھی ناقابل فہم باتیں سمجھ میں آنے لگی تھی اور چہرہ شناسی کا دعویٰ مکمل طور پر درست نہ سہی مگر کچھ نہ کچھ سمجھ کا دعویٰ تو میں کر ہی سکتی تھی امہ نے پہلے تو میری بات کو بے توجہی ہی سی سنا پھر ایک سرد آہ بری اور بچپن کی الجھی کتھی ان کی باتیں سن کر دیرے دیرے کھلتی چلی تھی دونوں بہنوں کی محبت خالو کی اپنی سسرال سے ازدیک قدورت اور خالو کو بہن بھائیوں سے محبت کے سلے میں ملنے والے ان کے تانے امہ کی بھائیہ کے جوانی کے زمانے کی خواہش اور اس کا برملہ خالو کے سامنے اظہار جنیانی باجی اور ارسلان بھائی کے رشتے کی حوالے سے تھا جواباً خالو کا سارا کینا اور بغس و انات کھڑ کر سامنے آ گیا تھا پھر تو خالو کے خاندان کے بڑوں سے لے کر ارسلان تک سب کے خوب ہی بخیوں دھیڑے گئے اور آئندہ کے لئے ملنے جننے پر پابندی لگا دی گئی کہ خالو کے اپنے بھتیجے کوئی امریکہ پلٹ تھے تو کوئی ڈاکٹر انہیں یقین واسق تھا کہ ان کی ایک روزی بیٹی کے لئے رشتوں کی کوئی کمی نہیں خالہ مزید کسی جھگرے فساد سے بچتے گھر تک محدود ہو گئی اور امہ نے اپنی ان سے محبت کو دل میں دبائے عزت نفس بچانے کو ترجیح دی یوں ایک مثالی محبت اور میل جول ختم ہو گیا اب اتنے عرصے بعد میری بات نے بردبی محبت کی چنگاری کو پھر سے بھڑکا دیا کہیں سے خالو جان کا فون نمبر بھی مل گیا پھر تو گلے شکوے رونا دھونا سب کچھ ہوا اور تشدید تعلقات کے لئے امہ نے ہی قدم بڑھایا میں یعنی روشین رضا خوشی خوشی ایک بار پھر امہ کے ہم قدم تھی وہی راستے وہی مکان وہی چھٹ پٹا سات اندھیرہ اور وہی چھتنار سایا ہاں گزرے وقت کے ساتھ کچھ تبدیلیاں آئیں تھی سو ٹھینٹوں اور کچھے سہن کی جگہ سفید جھاک ٹائلز پچھے تھے جالی کے پردے کی جگہ خوبصورت نقشین دروازہ کمروں میں جدت کا انصر نمائی تھا پچھلے سہن میں تیزی سے دوڑی میرے بچپن کی کوئی ایک یاد ہاں سمنٹ کے پکے فرش کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر وہی جامن وہی لوکارڈ وہی امروت کے گھنے سایہ دار درخت جن کی شاخوں پر پرندے بیٹھتے اور پتے ہوا سے ہلکورے کھاتے کھلے کوار سے اندر تو آگئے تھے اب سہن میں کھڑے سوچ رہے تھے کہ اچانک خالہ می بھائر آئیں پھر تو جورم جھم ساون برسا کے پانی کے لئے جگہ کم پڑ گئی پھر گزرے سال کا احوال بزبان خالہ کچھ یوں تھا کہ خالو کو اپنے جن رشتہ داروں پر بہت مان تھا انہوں نے ہی ان کی پیٹ میں چورا گوپا خاندانی وراثت کی تقسیم میں اپنے وسائل اور حیثیت کو استعمال کرتے ہیں مکمل محروم کرنے کی تیاریوں میں تھے کسی مخلص خیرخواہ کی بروقت آگئی نے آنکھیں کھول دیں اپنا اس سب پورا نہ صحیح مگر جیسے تیسے وصول کیا مگر دل میں موجزن محبت کا تھاٹے مارتا سمندر اکتم جامد ہو گیا اب احساس تو ہوا کہ ایک لوٹی سالی اور ان کے سارے خاندان کے ساتھ کیسی زیادتی کر بیٹھے تھے مگر خود سے رابطہ کرنے میں آر محسوس ہو رہا تھا خالہ تو پہلے بھی زد میں بیٹھی تھی اب مزید اکڑ گئیں خیر خالو سے ملاقات ہوئی گزرے وقت نے بہت سے تبدیلیوں کے ساتھ مزاج میں تبدیلی پیدا کر دی تھی وہ خاصی نرمی سے ملے محبت سے پیش آئے امی کی آجزانہ التجاہ پر مصبت جواب کا اندیا دیا نینی باجی کا حسن لا جواب قائم تھا منگنی وغیرہ کے بجائے جلدی شادی کی تاریخ تیہ کر دی گئی اب آنے والے وقت نینی باجی اور ارسلان بھائی کے ساتھ اچھا گزرنے والا تھا امی کا چہرہ روشن تھا اور میرا دل شاد